کچھ تذکرہ عدالتی کارروائیوں کا بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائے کورڈ میں سزا کے خلاف اپیل منظور بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کی سزا کا فیصلہ کل ادم قرار چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائے کورڈ نے مختصر تحریری حکم نامہ چاری کر دیا سائفر کیس میں ٹرائل کوٹ کا تیس جنرلی کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم اسلام آباد ہائے کورڈ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں حکم دیا گیا کہ اگر بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے اسے قبل دورانے سماعت بانی پی ٹی آئے کے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تو پھر سائفر پاسٹ رکھنے کا چارج کیسے لگ سکتا ہے عدالت میں کسی مخصوص ملک کا نہیں بتایا گیا جس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے چیف چسٹر سامر فاروق نے اپنے ریمارکس پہ کہا کہ ایسی کیا بے چینی تھی کہ رات کے نو بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا کیا تعلقات خراب ہونے پر کسی کو دس سال کی سزا دی جا سکتی ہے یا جیل میں رکھ سکتے ہیں قانون ایسا کچھ نہیں کہتا نہ ہی قانون کی منشا یہ ہے دلائل کے بعد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دونوں رہنماؤں کی سزا قل ادم قرار دے دی میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئے اور شاہم امود قریشی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا سائفر کیس حکومت کا بانی پی ٹی آئے کے خلاف سب سے بڑا کیس تھا سابق وزیر آزم جلد رہا ہوں گے سائفر کیس سب سے بڑا کیس تھا سرکار کا آج کا ان کا ریزلٹ پہلا فلیور ہے اور پہلا ہوا کا جھونکا ہے کہ ان کی ریلیز اب دور نہیں ہے سائفر کیس میں ربا پر 30 جنوری کو بانی پی ٹی آئے اور سابق وزیر خرجہ شاہم امود قریشی کو دس دس سال قیدے با مشقت کی سزا سنائی گئے